ایک دفعہ کی بات ہے مصر کے ملک میں فیرون نامی ایک عظیم حاکم حکومت کر رہا تھا وہ ظالم تھا اور اسرائیلوں کے ساتھ بہت ظلم اور ستم کرتا تھا لوگ خدا سے رحمت اور تکلیف سے نجات کی امید کے ساتھ رونے لگے اس وقت لاوی کے قبیلے میں رہنے والا ایک آدمی جس کا نام عمران تھا عمران کی ایک پیاری اور نیک بیوی تھی جس کا نام یوکابیڈ تھا وہ خدا کے متقی نگینے بن چکے تھے اور ہمیشہ رب کی رہنمائی اور رحمت کا طلبگار رہتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں جنم دیا تو اس وقت فیرون نون کا ظلم اور ستم بڑھ گیا وہ اس بچے کو ختم کر دینا چاہتا تھا اسلام علیکم یہ سٹوری جو آپ نے دیکھی یہ ساری ٹوٹلی اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہے آج کی ویڈیو میں یہ ساری سٹیپ آپ کو بتانے والی ہوں اور یہ سٹیپ اتنے آسان ہیں آپ اسی ویڈیو کو فالو کر کے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اے آئی کے ذریعے آپ بھی سٹوری کر سکتے ہیں چاہے وہ ہسٹری سے متعلق ہوئی چاہے کوئی اور ٹوپک ہو کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی اچھی اینیمیشن کے ساتھ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سٹیپس کی اس ویڈیو میں جو سٹیپس ڈسکس کیا جائیں گے وہ ٹوٹل فائیو سٹیپس ہیں اب سب سے پہلے جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے سٹوری رائٹنگ سٹوری رائٹنگ جو کہ ہم اے آئی سی جنریٹ کروائیں گے اور اس کے لئے ہم سب سے پہلے جائیں گے چیٹ جی پی ٹی پر یہاں پر میں کمانڈ دے چکی ہوں کہ ہمیں اسلامی سٹوری چاہیے آپ انگلیش میں لکھوانا چاہ رہے ہیں تو اسے انگلیش میں بھی رائٹ کروائے سکتے ہیں otherwise آپ اردو کے آپشن پر بھی جا سکتے ہیں اب سٹوری ہماری جنریٹ ہو کر آ چکی ہے اسے آپ کوپی کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے ٹیکس ٹو سپیچ ہم اے آئی کی مدد کے ذریعے وائس جنریٹ کروائیں گے اگر آپ جانا چاہے ہیں تو لوو.ai یا پھر ویل سیڈ لیب پر بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ان ویب سائٹس کی وائس آور آرٹیسٹ اتنے اچھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا چینل مویٹائز ہونے کی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم فیل حال اے آئی ٹول ایک اور یوز کرنے والے ہیں گوگل پر آپ سرچ کریں گے اور کلک کریں گے اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے scroll down کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایک option آئے گا make your audio click کریں گے اس پر next place پر آپ چلے جائیں گے اور اس کے بعد language کو option آپ کو دے رہے down arrow پر جیسے click کریں گے آپ کے سامنے اور بھی languages آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے urdo کو select کر لینا ہے وائس آور آرٹیسٹ مجھے male voice میں چاہیے اگر آپ female میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں chat gptv والی وہی story آپ نے یہاں پر paste کر دینی ہے دنہ آپ نے click کر دینا ہے create audio پر یہاں پر ہماری AI voice generate ہو رہی آپ کے سامنے ہیں building your audio یہاں پر جیسی 100% ہو جائے گا آپ کو option ملے گا کہ آپ یہ file download کر سکتے ہیں audio play کر کے سننا چاہیں تو آپ وہ بھی سن سکتے ہیں اب میں download پر click کر دوں گی یہ ہماری audio file download ہو جائے گی اب ہمارے پاس remaining کتنے ہم audio یہاں سے file download کر سکتے ہیں یعنی generate کروا سکتے ہیں 17 اب ہمارے جو third step ہے وہ ہے image generate کروانا کی story کے لیے ہمیں image بھی چاہیے تو لیکسی کا website پر آپ آ جائیں گے اور یہاں پر ہم نے story generate کروانی ہے کیونکہ ہماری Egypt کے حوالے سے ایک story ہم نے write کروائی تو اسی کے حوالے سے میں نے simple سا ایسے prompt دے دیا ہے آپ کے سامنے کافی یہاں پر picture آ جائیں گی لیکن اگر آپ اس picture کو لے کر تھوڑا سا edit کریں اس کے لیے آپ کو sign up کرنا پڑے گا اس website پر تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اچھے یہاں پر sign up کرنے کے بعد میں میں نے chair GPT کے مدد کے ذریعے سے کچھ prompt دیا ہے اور آپ کے سامنے یہ generate ہو کر آ چکی ہیں اور بھی کافی prompts ہے جو generate ہو کر آئے ہیں اور آپ کے سامنے result ہے اچھے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ کو images اپنی landscape mode میں چاہیے یعنی بڑی picture چاہیے چھوڑی picture چاہیے جیسے ہم long form videos میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس پر click کریں گے اگر تو آپ کو short form video کے لیے چاہیے portrait mode میں چاہیے تو آپ اس پر click کریں گے picture جو مجھے چاہیے تھی یہاں سے میں نے لے لی ہیں one by one جلدی یلدی سے picture کو download کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے picture کے اوپر download کا button click تو جیسے ہی کریں گے آپ کی picture جو ہوگی download ہو جائے گی اس کے بعد video کا جو interesting part ہے سب سے video animation ہم نے کرنی ہے یعنی آپ کے سامنے جو picture آئے تھی google پر آپ search کریں گے liapix جلدی سے میں یہاں پر sign up کر لیتی ہوں اس کے بعد اس ویب سائٹ کا interface اس طرح سے آپ اسے mobile پر بھی use کر سکتے ہیں اب upload کے option پر آپ جائیں گے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر click کریں گے اور one by one وہی image میں upload کروں گی اب ایک image میں upload کر چکی ہوں اس کے uploading ہو رہی اس ویب سائٹ پر picture ہماری animate ہو کر آ چکی آپ کے سامنے آپ result بھی دیکھ سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس کی تھوڑی سی setting change کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کو motion اس type کا نہیں چاہیے تو left side پر آئیں گے animation style پر آپ click کریں گے horizontal style چاہیے آپ کو white circle چاہیے circle یا tall circle جس طرح سے بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے select کیا ہے وہ ہے last میں جو کی new آپ کو نظر آ رہے perspective اس پر click کریں گے تو یہ result آپ کے سامنے اس کے لاوہ اور بھی کافی options ہے آپ اس پر جانا چاہیں تو check out کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جلدی جلدی سے اتنا ہی بتا رہی جو ہمارے لئے فیلحال ابھی ضروری ہے اب ہمارے پاس یہ جو picture تھی ویڈیو کی form میں آ چکی اب ہم نے save کیسے کرنا ہے left side پر second last option ہے آپ کے پاس share پر click کریں گے تو یہاں پر یہ generate ہونے میں تھوڑی سی دیر لگا اس کے بعد آپ کے پاس gip کا option آئے گا mp4 کا option آئے گا ہم نے جانا ہے mp4 پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس save کرنے کا option آئے گا save پر click کر دیں گے تو آپ کی یہ picture جو ویڈیو form میں بن چکی ہے وہ save ہو رہی ہے تو picture ہمارے computer میں بھی save ہو چکی ہے اب one by one میں یہی method repeat کروں گے آپ نے ابھی یہی method one by one repeat کرنا ہے next step video editing and urdo caption کس طرح سے ام نے add کرنا ہے اور video editing کس طرح سے کرنا ہے بہت easy ہے اگر آپ چاہیں تو یہ کسی بھی app یا software میں کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن فیلہار میں آپ کو اس پر کر کے دکھا رہی ہوں vid.io پر آپ جا سکتے ہیں اس پر ہم video بھی edit کریں گے اور caption بھی add کریں گے اس website کا interface آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آئے گا blank canvas پر آپ click کریں گے اس کے بعد آپ نے کہاں چلے جانا ہے آپ کے سامنے کافی سارے option آ جائیں گے لیکن ہم نے جانا ہے setting پر size پر click کر کے آپ نے landscape size کو select کر لینا ہے کیونکہ ہم نے long video form میں بنانی ہے edit کرنی ہے یا پھر اگر آپ کو yt shots کے حوالے سے کوئی video چاہیے tiktok کے حوالے سے چاہیے instagram post کے حوالے سے مطلب reels کے حوالے سے چاہیے ویسا کے envies چاہیے تو آپ یہاں پر آ کر اسے select کر سکتے ہیں اور picture جو ہم نے animation کی صورت میں save کی تھی یہاں پر آپ نے upload کر دینی ہے timeline میں جتنی بھی videos تھی وہ upload ہو چکی آپ کے سامنے ہی ہے one by one کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں overall کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جو AI voice generate کروائی تھی اور download کر لی تھی وہ audio file تو left side پر آ کر آپ click کریں گے audio پر اور اس کے بعد آپ نے browse پر click کر دینا ہے ایک دفعہ کی بات ہے اب آپ نے audio کو مطابق جتنی بھی اپنی ویڈیو ہے اس کو adjust کر لینا ہے یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں فیرون کا ذکر آیا ہے تو اس کی وہ ویڈیو آئے اگر آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس ٹائپ کی یہ ویڈیو آئے اس کے مطابق drag and drop easily کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں جلدی سے audio کے مطابق ساری اپنی ویڈیو کو adjust کر لوں گی drag and drop کرتے جائیں گے اگر آپ نے پھر سے add کرنی ہے اسی ویڈیو کو ہی right click کر کے copy کر کے یہی پہ ہی paste کر سکتے ہیں اگر آپ اس editing tool کو use نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی tool کو use کر سکتے ہیں چاہے آپ mobile میں کریں چاہے laptop pc میں کریں آپ کی مرضی ہے اب ہم نے اردو caption add کرنا ہے اس میں جس کے لئے left side پر آپ جائیں گے subtitles پر click کریں گے اور آپ کے سامنے یہ option آجائے گا auto translate کروانا چاہتے ہیں تو یہ automatically اسی audio file کو choose کر لے گا اور آپ نے یہاں پر language کو choose کر لینا ہے اردو اس نے already دے دی تھی english دینا چاہے اور english subtitle ہیں تو یہ بھی add کر سکے گا چلے یہاں پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ timeline میں ہمارے جو subtitle ہیں automatically اس نے generate کر کے دے دیے اور کچھ ہی seconds کے اندر ایک minute بھی اس نے نہیں لگایا اور generate ہو کر آ چکے ہیں لیکن یہاں پر subtitles कی ہم نے کچھ adjustment کر لی نہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اوپر آ رہے لیکن ہم چاہ رہے تھوڑی سی subtitle ہمیں bottom میں نظر آئیں اور اچھا بھی لگے پڑھا بھی جا سکے اور easy بھی ہو attractive بھی ہو subtitle کو میں کچھ edit کر لوں گے تاکہ کہ subtitle نظر آئیں کیونکہ یہاں پر mistakes ہیں کافی آپ بھی دیکھ لیں اور پھر اسے ok کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو one line میں نہیں دیکھے تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھے تو آپ اسی word پر جا کر سر رکھیں اور اسے enter کر دیں وہ automatically second line میں چلا جائے گا اب done پر آپ click کر لینا ہے جیسی آپ click کریں گے آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی export video پر click کر دیں گے ہماری video ready ہو چکے لیکن water کو تو like تو بنتا ہے یہاں پر video کو like کریں اچھا اب آپ نے آجانا ہے google پر 123 apps پر آپ click کریں گے اور اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہ online water remover website ہے جو کی ویڈیو سے water mark کو remove کرتی ہے remove logos from ویڈیو پر click کرنا ہے add کو close کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پر file کو upload کر دینا ہے آپ نے اس area کو select کر لینا ہے جہاں سے آپ کرنا چاہتے تو وہاں پر option ہوتا ہے آپ وہ بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ نے water mark کو blur کر نا ہے یہ ہی